سماج اور دیش کی سیوہ کرنے کا جذبہ ہو تو بڑی سے بڑی منزل آسان ہو جاتی ہے آج بھی جنپد مرادباد میں ایسے سماج سے بھی موجود ہیں جو غریب تقیقی بیٹیوں کی شادی کرانی کے لیے اپنا بھرپور یوگدان دے رہے ہیں مرادباد کے کندرکین اگر پنچائت کے رہنے والے رمضانی لوہار دوارہ کئی ورشوں سے غریب بیٹیوں کی شادیوں میں دیے جانے والا فنی چرم نشلک دیا جا رہا ہے ساتھی ان کی ہر سمبہ مدد کرنے کے لیے بھی رمضانی لوہار کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے ایک سنستہ بھی بنا رکھی ہے دیش یہی ہے کہ غریب تقیقی بیٹیوں کی شادیوں میں دیے جانے والے سبھی سمان کو سبھی کی مدد سے دیا جا سکے یہ کارے وہ کئی ورشوں سے کرتی آ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ہر جگہ اس کارے کی سرحانہ بھی ہو رہی ہے سٹی چانل نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ مقصد یہی ہے کہ بیٹیوں کو ان کے گھر سے کھالی ہاتھ نہ بھی جا جائے یعنی کسی بھی بیٹی کی شادی ہے تو وہ دو مہینے پہلے ہمیں سوچنا دی دیں جس سے شادی میں دیے جانے والا سمان تیار کیا جا سکے میرا نام یمزانی ہے اور یہ فانڈیسن کی طرف سے سمان دیا ہے رہا آرائل جی گریب لوڑوں کو سمان دینے کیا ادیش ہے یہ سمان دینے کا ادیش کا مطلب گریبوں کو مدد کرنا ہے اب تک کتے لوگوں کو مدد کر چکے ہیں باون کتے ٹائم سے یہ کارے کر رہے ہیں یہ زیادہ ٹائم میں ہوگا ہے ہمیں آج دس مہینے ہوگا ہے اوپن کرو ہے بنا ہوگا کافی ٹائم ہوگا ہے فانڈت ہمیں تو کن کن لوگوں کو دیے جا رہا ہے کس کیا کیا مانگ ہے ان میں مطلب یہ ہے کہ اس کے لڑکے سادی نہ ہو بجوہ ہیں رانہ ہیں اور جیسے پرسان لوگ ہیں جاتوں کو نید نہیں آتی ہیں حرام ہو رہی ہیں انہیں سادی کناتے کر رہے ہیں کھوڑی یہ مجھ جائے گی تو آسان ترکی سے سادی ہو جائے گی کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے ان لوگوں سے کیا جو بھی امیر لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو اس کام کو آگا بڑھا ہے اور تیزی سے کام شروع کر رہا ہے یہ چیز بڑھا ہے نیکی ہے نیک کام ہے نیک کام کے لیے ہیں آپ نے اپنے اپنے کام آم